نمازکار دوستو سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا آج میں آپ کو ماہی چوتھ کی جو تلکٹا چوتھ ہے اس کی قطع سنانے اور ویدھی بتانے جارہی ہوں اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیج میرے ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو سنیے ورث کی ویدھی اس دن گنیز جی یا چوتھ ماتا کی پوجا کی جاتی ہے تلکٹا بنا کر بھگوان کو بھوگ لگا جاتا ہے شام کے سمیں چاند نکلنے پر چاند کو اردے دیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ورث کھولا جاتا ہے ورث کھولنے سے ان سے پہلے تلکٹا کاتے ہیں اور پھر بوجن کیا جاتا ہے تل چوتھ سے ایک دن پہلے یعنی تیز کے دن ہی سیر دھو لینا چاہیے یا مہندی بھی لگانے لی چاہیے چاہے تو آپ تلکٹا بھی تیز کے دن ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ سنیے تلکٹا بنانے کی ویدھی اس کے لیے سفید تل لے دو سو گرام گوڑیاں بھورا لے ایک سو پچیس گرام آپ سفید تل کو ساف کر کے تھن سے ایک لیں اور تھنڈا ہونے پر گرائنڈر میں موٹا پیس لیں گوڑ کو قدو کس کر کے تل کے ساتھ گرائنڈر میں تھوڑا گھوم کر مکس کر لیں اور تلکٹا تیار ہے چاہے تو گوڑ کی جگہ آپ بھورا یا چینی بھی لے سکتے ہیں آپ پوڑا کی ویدھی سنیے ایک پاٹا جسے ساف کر لے دو کر اور اس پر ساف کپڑا بچھا دیں پاٹے پر تھوڑے گہوں اور گھنے جی کی پرتیمائیاں فوٹو رکھیں ایک لوٹے میں پانی بھر کر رکھیں اور پوڑا کی تھالی تیار کریں جس میں رولی چامل لچھاں گہوں گوڑ سابو تل کٹاوے دکشنا کے پینسے رکھیں پاٹے پر گہوں رکھیں اس پر چوتھ ماتا رکھیں یدی چوتھ بنوائی ہوئی ہے تو رکھیں نہیں تو چاندی کی بس توجہ سے انگوٹی یا سکھ کا چوتھ ماتا کی روپ میں رکھ کر پوڑا کی جا سکتی ہیں پاٹے کے چاروں طرف ایک بندی کی رولی لگا لے لوٹے پر سواستک بنا دیں اور کمکم سے تیرے بندیاں بھی لگا دیں اب پوڑا شروع کریں پہلے گنے جی کی پوڑا کریں جل کا چھیٹا دے کر سنان کریں پھر رولی کا ٹکل لگا کر چاہول ارپیت کریں لچھا چڑھائیں پوشپیا پھول مالا ارپیت کریں گنے جی کو دکشنا کی روپ میں کچھ پینسے بھی چڑھائیں تل کٹے کا لڑڈو بنا کر گنے جی کو بھوگ لگائیں اور شردھا پورک نمن کریں اس پرکار چوتھ ماتا کی پوڑا اور نمن کریں پھر ہاتھ میں تل گڑوے آنکھیں سابوت جو گیاں ہوتے ہیں لے کر تل کی کہانی سنیں تل چوتھ کی میں نے آپ کو بھی بتا دیئے اب آپ کتھا سنئے ایک گاؤں میں ایک ساوکار اور ساوکانی رہتے تھے دونوں ہی کوئی پوجا پاتھ نہیں کرتے تھے سمبت اسی کاران ان کی کوئی سنطان نہیں تھی ایک دن ساوکانی نے اپنی پڑوسین کے گھر گئی اس نے دیکھا کی وے کوئی پوجا کر رہی ہے پوچھنے پر پتا چلا کی اس دن سنکر چوتھ تھی اور پڑوسین اسی کی پوجا کر رہی تھی ساوکانی نے اس سے پوچھا کی چوتھ کا ورث کنے کی اس پر پڑوسین نے کہا کہ اس سے کرنے سے اندھن سکھ سہاک سنتان سم ملتا ہے اس پر سوکانے نے کہا کہ یدی وہ گربتی ہوئی تو سوا سیر کلکٹا بنا کر چوت کا ورد کرے گی گنپتی کی جی کی کرپا سے وہ گربتی ہوئی اور تب اس سے سنتان کے جنم پر ورد پوجا کرنے کا ارادہ کیا کچھ سمیں بعد اس کا پتر ہوا تو پھر اسے ورد کو ٹال دیا اور کہا کہ جب اس کے بیٹے کا ویوہ ہوگا تب وہ سنکٹ چطورتی کا ورد کرے گی بیٹا بڑا ہوا اور اس کا پردیش میں ویوہ نشت ہو گیا جب بیٹا برات لے کر گیا تو ساکانی نے ورد کرنے کا ارادہ نہیں دکھایا اس سے گنیش پگوان روشت ہو گئے اور چوتھ ماتا بھی ناراض ہو گئی جس کے چلتے بیٹا فیرو کے بیجی ادرشے ہو گیا اور چوتھ ماتا نے اسے جنگل میں پیپل کے پیڑ پر بٹھا دیا بہت گھوجنے پر بھی جب ورن نہیں ملا تو ویوہ آدھا ہی ہوا اور سبھی لوگ اپنے گھر چلے گئے ایک دن اس یوہ کی اردھ ویوہ پتنی اپنے سہیلیوں کے ساتھ پوجا کے لئے دوبلے نے جنگل میں گئی راستے میں وہی پیپل کا پیٹ پڑا جس پر اس کا آدھا پتی بیٹھا تھا اس نے آواز لگ دی آؤ میری ادھ بھائی نہہر ڈر کر لڑکی گھر چلی گئی دکھ سے اور دکھ سے سوکنے لگے جب اس کی ماں نے اس کا قارن پوچھا تو اس نے کہا کہ جنگل کی گھٹنا کا جکر کیا اس کی ماں اسی استان پر گئی اور اس نے دیکھا کہ سہرہ پینے سافہ باندے اس کا جمعی پیپل کے پیر پر بیٹھا ہے اس نے اس کا قارن پوچھا تو لڑکے نے بتایا کہ اس کی ماں نے بولنے کے بعد بھی چوت کا تلکٹہ نہیں چڑھایا اس لئے چوت ماتا ناراج ہو گئی اور اسے وہاں بیٹھا دیا گیا یہ ہے سنکر لڑکی کی ماں ساؤکانی کے گھر گئی اور اس سے پوچھا کہ تم نے سنکر چوت کا کچھ بولا تھا کیا تو اس نے ساؤکانی نے کہا کہ تلکٹہ بولا تھا تب اس کی سمدن نے کہا کہ بولنے کے باوجود پی اپنا وچن نہ نہیں بھانے کے قارن سب کو دنڈ بھگتنا پڑ رہا ہے اس پر ساؤکانی نے کہا کہ جیسے جیسے ہی اس کا بیٹا بہو لے کر گھر آئے گا وہ تلکٹہ کرے گی اس سے گنے جی پرشن ہو گئے اور اس کے بیٹے کو مکت کر کے پھیریں پورے کنے کا آشروات دیا دھوم دام سے ویبا ہو گیا اور وہ بہو لے کر گھر آیا اس کے بعد پرسن ساؤکانی نے دھائی من تلکٹہ کب پوزن کیا اور ساتھ ہی پراتنا کی کہ یہ ہے شریگنیس اور چوت ماتا جیسے آپ کے آشروات سے میرے کشت دور ہوئے ہیں سب کے کشت دور کرو اور ہمیشہ سنکر چوت اور تلکٹہ کنے لگی تب ہی سے سب لوگوں کے کتھا کو پڑھ کر اس ورد کو کرتے ہیں تو آپ کو موسیقی